باغن بھائیو آپ یہ یہاں پہ پلانٹ دیکھئے اس میں ہم نے اس سال گرفٹنگ کی تھی گرینی سمیت کی کیونکہ کافی سالوں سے یہ پیڑ نائس میں کوئی روٹس میں بیماری تھی گروتھ نہیں لے پا رہا تھا جو ہمارا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہاں پہ روٹس کو کافی نیچے ہارڈ سرفیس ملا ہوگا جس وجہ سے جو گروتھ ہے وہ نہیں ہو پائی اور پتھر بھی یہاں پہ کافی زیادہ ہے تو ہم نے کیا کیا کی اس میں اس سال گرینی سمیت کی گرفٹنگ کی اگر میں گروتھ دکھاؤ گرینی سمیتھ ویسے بھی کافی وگرس ہے اگر آپ کے اورچڑوں میں کچھ ایک پلانٹ ایسے ہے جو چل نہیں پا رہے ہے اگر آپ اس کو ریپلیس نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس میں یا گالا کوئی وگرس ورائٹی کی کلمے کیجئے جیسے گرینی سمیتھ وغیرہ ہے تو اس سے کیا ہوگا کی گروتھ آپ کا پیڑ کافی بڑی سے لے لے گا تو ہم نے جو گرفٹنگ کی تھی آپ یہ دیکھئے سٹریپ گرفٹنگ یہاں پہ کی تھی اور جو یہ سٹریپ گرفٹنگ ہے اگر آپ یہ کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو یہ گھاؤ ہے گھاؤ بڑی جلدی سے فیلپ ہو جاتا ہے اور ایک آپ طریقہ جو کر سکتے ہو جیسے آپ یہ دیکھئے یہ گرینی سمیتھ کا ہے تو اس میں تھوڑا کٹ جو ہے وہ تھوڑا نیچے ڈیپ کٹ ماریے تاکہ جو یہ نیچے والا آپ کا پوششن ہے جو لیڈر بنے گا ان فیوچر وہ بھی کافی اچھے سے گروہ ہو جائے سٹریندھ اس میں کافی زیادہ آئے اور جو نیچے والا یہ گھاؤ ہے یہ بھی جلدی ریکاور ہو جائے گا جیسے آپ یہ دیکھئے یہاں پہ یہ بھی سٹریپ ٹائپ گرفٹنگ ہے تو اس میں تھوڑا میں اس طرح سے ڈیپ کٹ ماروں گا یہ بھی یہاں پہ آپ دیکھئے گرینی سمیتھ ہے تو آپ ڈیپ کٹ اس میں اگر مارتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو نیچے گھاؤ ہے وہ آپ کا جلدی سے فیلپ ہو جائے گا تو آپ کر سکتے اس طرح سے ٹرائے جو آپ کے پلانٹس نہیں چل رہے ہیں وہ آپ اس طرح سے پلانٹیں جیسے میں نے گرینی سمیت کی کلم کی اس میں تو جب یہ گھاؤ یہاں پہ پورا ہو جائے گا تو آپ پھر اس کے اوپر کچھ اگر آپ نے ڈیلیشیس گرافٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہو کیونکہ یہ جو گرینی سمیتھ ہے وہ جب پوری گروت لے لے گا بہت ہی وگرس گروت ہے گرینی سمیتھ کی تو آپ اس طرح سے پیڑ کو تھوڑا بڑا بھی لے جا سکتے ہو جہاں پہ پیڑ آپ کے نہیں چل رہا اور پھر اگر آپ نے چینج کرنی ہے ورائیٹی تو گرینی سمیتھ کی نہیں پڑے گی تو آپ کو یہ دکھیئے ہمارا ہائیڈن سٹی کا پلوٹ ہے اس کے اوپر ایک میں آپ کو ویڈیو شیئر کروں گا اور جس میں کی میں آپ کو بتاؤں گا جو پلانٹ کی جو ہم امپورٹیڈ پلانٹ لگاتے ہیں جو موٹیلیٹی ایشیوز رہتے ہیں وہ کن کن کارنوں کی وجہ سے رہتے ہیں جو مجھے لگا وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں پورا بتاؤں گا اور جب بھی آپ کیسی سے پلانٹ لے تو سو سمجھ کے لیں جو گلتی ہم نے لاسٹیر کی ہے تو ہم چاہتے کہ آپ اس آلویسی گلتی نہ کرو کچھ ایک پلانٹ میں آپ کو اپنے اور چھٹ میں دکھاتا ہوں جو کی ہم نے شیفٹ کیے تھے آپ یہاں پہ یہ دیکھئے یہ شیفٹ کیے ہوئے پلانٹ ہے سارے کے سارے جتنے بھی ہے یہاں پہ ہماری ایلیویشن میں کافی اچھا ریزیلٹ ہے جو پلانٹ ہم شیفٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز ہی آئیں گی آنے والے ٹائم میں ہمارے چینل میں تو بنے رہی ہے چینل میں تو آپ یہ دیکھئے یہاں پہ یہ پوری طرح سے فیلپ ہو چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے ٹنگ گرافٹ ہم نے کیا تھا تو اس میں بھی آپ ہارڈ کٹ یہاں پہ مار سکتے ہو اگر آپ نے ہارڈ کٹ یہاں پہ لگانا ہے جیسے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں نیچے پوری شٹرن تھائی موٹی بڑیا سے اور جس وجہ سے جو آپ کا یہ گھاو ہے یہ بہت جلدی فیلپ ہو جائے گا ایک دم نزدیک سے مت کٹیے تھوڑا سا اس طرح اگر پورچن یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہو آپ اس کو بینڈ بھی اس طرح سے کر سکتے ہو تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہے یہ دنیا واد